موسیقی موسیقی چو جی اسلام علیکم ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ٹاپٹل بشٹنگ ٹکنیک میں پرابرم ٹین ڈیش فٹین ہم کر رہے تھے کل پروجیکٹ جو واہ تھا اس کا ایر ار ہم نے نکالنا تھا اور بعد میں کمپیر کرنا تھا کہ کون سا پروجیکٹ بہتر ہے ایکسپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور یہ ورکنگ چل رہی تھی ہماری اس کا آنسر مجھے کنفرم کریں پلیس کیا آنسر ہے سیونٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے والبن سیونٹین پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ ہے والیکم السلام علیکم کوئی کانٹر کنفرم کریں سیونٹین پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے جناب دو تین لوگوں نے کنفرم کر دیا ہے اب کوششن کی ریکوائرمنٹ پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا پروجیکٹ ہمیں ایکسپٹیبل ہوگا اور کون سا ہم ریجیکٹ کریں گے تو جناب question میں یہ اے ریکوائرمنٹ ہم نے کی ہے بی ریکوائرمنٹ تھی assess the acceptability of each project on the basis of IRR found in part A تو acceptability کا criteria بڑا سمپل ہے اگر project اگر project کا IRR greater than cost of capital ہو تو project جو ہے وہ acceptable ہو جاتے ہیں اور اگر project کا IRR less than cost of capital ہو تو project جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر project ہمیں acceptable نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں criteria ریڈیسین criteria بی پارٹ میں آپ کو لکھواتا ہوں تو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سوال کے اندر company کی جو cost of capital ہے یہ پندرہ پرشنٹ دی ہوئی ہے تو ہمارے ان دونوں projects کے IRR سترہ اشاریہ اور پندرہ اشاریہ سکس فائیو ہیں انہوں کے پندرہ سے زیادہ ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ both project both project x and y are acceptable because their IRR are more than from forms cost of capital of 15% ٹھیک ہے کہ دونوں project ہمارے لئے acceptable ہیں قابل قبول ہیں کیونکہ دونوں projects کے جو IRR ہیں وہ ہمارے company کے cost of capital سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب c part میں وہ کہتا ہے preference کس کو دی جائے گا which project on this basis is preferred تو جناب کس project کو آپ preference دیں گے تو اس کا سمپل سا جواب ہے highest IRR والا project جو ہے نا اس کو preference دیں جاتی ہے تو ہم project y کو preference دیں گے اس کا ملاب ہے c part کا theoretical answer آپ اس طرح لکھیں گے we will prefer project y because its IRR is the highest ٹھیک ہے کیونکہ اس کا IRR سب سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ والا project کا ملاب ہے وہ سب سے زیادہ return دے رہا ہے تو ہم preference میں ایسی project کو prefer کریں گے جس کا return بھی زیادہ ہوگا NPV میں بھی جس project کی NPV زیادہ ہوتی ہے اس کا preference دی جاتی ہے IRR میں جس project IRR زیادہ ہوتا ہے اس کو preference دی جاتی ہے تو یہ کہانی ہے جناب اس سوال کی we will prefer sorry یہ میں گلوز لکھنا بھول گیا prefer project y because it's IRR is the highest ٹھیک ہے یہ highest IRR والا جو project ہے اس کو ہم prefer کریں گے یہ پورے سوال کا solution ہے ایک زوم آؤٹ میں پوری ونڈو میں نے جو ہے جی کوئی question نہیں ہے چلیں شابہج پھر practice کریں ایک question ابھی کیونکہ یہ جو practice میں نے کرانے دی وہ ختم ہوگی ہے یہ چپٹر کی practice جو ہے وہ complete ہوگی ہے جو میں نے کروانی تھی اب آپ نوٹ کر لیں وہ سوال جو آپ نے کرنی ہے ایک سوال کرا دیتا ہوں اور ranking کا جو difference والا ہے چلو یہ کر لیتے ہیں یہ تم لوگوں کے لئے fruitful ہو سکتا ہے باقی ہومک کے لئے میں میں بتا دیتا ہوں ایک دو questions ہیں تم لوگوں نے کرنے ہیں question 19 ہے میں ہومک لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کا جواب نے کرنے ہیں ایک ہے problem 10-13 آپ لوگوں نے کرنی ہیں ہمیں نے miss کی تھی پیچھے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہیں ٹھیک ہے simple ہے سوال NPV کی practice کی اپر ہے ٹھیک ہے ایک problem 10-18 کرنی ہے آپ لوگوں نے 10-18 کل اس کو discuss کریں گے اس کو problem 10-18 یہ آپ کا homework ہے ٹھیک ہو گا اب یہ سوال میں discuss کرتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی کل یہ homework کو ہم discuss کریں گے 10-13 کو اور 18 کو اور یہ chapter complete ہے پرسو سے انشاءاللہ تعالی next chapter جو ہے وہ start ہو اچھا جی اب question میں کیا ہے کہ جب آپ کے پاس multiple projects ہیں تو اس میں پھر آپ کیسے preference دیتے ہیں کہ کس project کو آپ choose کریں گے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے باتنے بے انکاری باتنے بے انکاری بے انکاری میکر وہ پوچھ رہا ہے کہ 15% کی cost of capital کو ذہن میں رکھتے ہوئے چوز کریں باتنے بے ان پوچھا پوچھا ویڈا سی اور دی project اے میں کیوں کہ equal cash flows ہیں تو منیوٹی اپلائے کر سکتا ہوں otherwise table بھی بنا سکتے ہیں چلو میں سب کا table ہی بنا لیتا ہوں تاکہ ایک standard رہے گا چاروں projects کے حوالے سے نا data میرے سامنے ہیں ہم years بنا لیتے ہیں years کے بعد cash flow ہے present value factor ہے 15% کا کیونکہ یہ company کی کیا ہے cost of capital ہے ٹھیک ہے NPV کے اوپر ہم نے cost of capital پر صرف NPV دیکھنے ہوتی اس کے لئے کو rate عظیم نہیں کرنا ہوتا وہ صرف IRR میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جناب year one year two and year three تین سال کا debt ہے اس case میں cash flow ہے جی 20,000 20,000 اور 20,000 پندرہ سال کے factor kindly بتائیے گا 0.869 دوسرا ہے 0.759 نہیں ہو سکتا فریہ بٹا چیک کرو یہ 5,1 تو نہیں ہے 7,5,1 اور تیسرا ہے 0.657 تو اس کے ہم نکال لیں گے present value of cash flows سال یہ دوسرا جو ہے یہ 0.756 آہ دیکھا نا میں نے کہا نا 9 نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا یہ 6 آگیا اب لے لیں گے جناب ہم present value of cash flows project A کے لئے present value of cash flows منٹیپلائے کر لیں پہلے case میں آ جائے گا 17,380 دوسرے میں آئے گا 15,120 اور تیسرے میں آئے گا 13,140 جی شاباش کوئی counter confirm کرے اس کو سر ٹھیک ہے سر ھوکے ڈاکٹر وسیم تو پھر total بھی تو بتا دے نا سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یار یہ کہ بولیں ابھی لڑپ کیوں 45,640 ہے یبلے سنگ خوچہ خان تم خراب کراتی ہے 45,646 اور اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے جو نیشل انویسمنٹ تھی 50,000 project جب یہ لیس ہوگی تو اس کی NPV نیگٹیب میں آئے گی ڈالر 4360 4360 کی نیگٹیب NPV آ رہے گی تو یہ NPV 15% کے حساب سے ہمارے لیے یہ project وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے سر یہ پہلے کا انسر غلط ہے پریزنٹ ویلی آف کیش فلو میں پہلا ہے 13,780 آپ نے 17,380 کیسے پاسبل اللہ کے بندے بیز آر کو منٹی پلائے کر پوائنٹ ایٹ سکس نائی آپ کر کے دیکھ لیں پوائنٹس بس تو نے اپنا بستی کروانی ہے خانہ خوچ ہے خرابی یہ دیکھ اب میں کلکولیٹر پر تیرے سامنے کروں گا یہ دیکھ 0.869 منٹی پلائے ہوئے ایک دو تین چار بیز آر یہ سترہ زار تین سو اسی ہے اب تُو بتا دے مجھے خانہ خوچی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کو پتہ ہی ہے میں بے شرم آدمی ہوں میں نے ماننی تو ہوتی نہیں اپنی گلتی اچھا اب دیکھیں جناب اگلا ہے پروجیکٹ بی یہ بہت نہیں ہے ہمارا کزن ہے سر اسے معاف کر دیا جائے معاف ہے معاف ہے یہ خوچہ خانہ ساری معاف ہے اچھا جی پروجیکٹ بی کے حوالے سے ہم اسی طرح ٹیبل بنا لیں گے یارس سی ایف اور پی وی آئی ایف پندرہ پرسنٹ کہ ہی رہ گا کیونکہ ان پی بی کے لئے اور فیکٹر وہ ہی رہیں گے وہ چین نہیں ہوں گے ٹھیک ہے فیکٹر میں لکھ لیتا ہوں وہ ایٹ سکس نائن وہ سیم ہے یار وان ٹو اور تھری کے لئے زیرو پوائنٹ سیون فائی سکس اب تیسرہ زیرو پوائنٹ سکس فائی سیون کیش لو اوپر سے دیکھ لیتے ہیں پینتیس پچاس پچاس تو پینتیز زار پہلے سال کا پچاس زار دوسرے سال کا پچاس زار تیسے سال تو پریزنڈ ویلیو آف سی ایف لے لیتے ہیں جی جناب شاباش سب اپنا حصہ ڈالیں کارہ خیر تیس ہزار چار سو پندرہ آ رہا ہے یہاں پر پہلا دوسرا مجھے بتایا گیا ہے تھرٹی سیون ایٹھ ہنڈرڈ اور تھرڈ وان مجھے کلکولیشن بتایا گیا ہے تھرٹی ٹو ایٹھ ففٹی جی ان کا سم کریے گا ایک لاکھ ایک ہزار پینسٹ ڈالر ڈالر ایک لاکھ ایک ہزار پینسٹ ڈالر ایک ہزار پینسٹ ڈالر ایک ہزار پینسٹ ڈالر آ گیا ہمارے پاس تو انیشل انویسمنٹ ہے اس کی ایک لاکھ ڈالر کی وہ جب ہم اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس وان تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹی فائیو ڈالر کی این پی بھی آ جائے گی پوزٹیف پندرہ پرسنٹ اچھا جی اس کے بعد آ جائے پروجیکٹ سی کی طرف تو پروجیکٹ سی آ جائے پروجیکٹ سی میں بھی اسی طرح ہم بنا لیتے ہیں جناب یئرز ہیں پہلے تو پھر ہمارے پاس سی ایف ہے پھر پریزنڈ ویلیو انٹرس فیکٹر ہے پندرہ پرسنٹ کا اور پریزنڈ ویلیو آف کاش لوہ فیکٹر وہی رہیں گے زیرو پوائنٹ ایٹ سکس نائن زیرو پوائنٹ سیون فائیو سکس اور زیرو پوائنٹ سکس پائیو سیون کیشلو ہیں جناب اس کے بیس چالیس اور ساٹھ ہزار کے تو بیز آر کا یہ سی ایف چالیس آر کا دوسر سی ایف اور ساٹھ ہزار کا تیسرہ سی ایف جب اس کی ہم پریزنڈ ویلیو کریں گے تو پہلی آئے گی سترہ ہزار تین سو اسی آئے گی جس پہ ابھی خوچہ خان کی بیشتی ہوئی ہے اس کے بعد دوسری آئے گی تھرٹی تھاؤزنڈ ٹو فورٹی اور تیسری آئے گی تھرٹی نائن تھاؤزنڈ فور ٹوٹی اس کا جو سم آئے گا وہ آئے گا ڈالر ایٹی سیون تھاؤزنڈ اینڈ فورٹی ڈالر اب اس میں ہم انیشل انویسمنٹ لیس کر دیں گے انیشل انویسمنٹ ہے اس کی ایٹی تھاؤزن ڈالر ڈالر کی ایٹی تھاؤزن ڈالر کی نیشل انویسمنٹ لیس ہوگی تو سیون تھاؤزن ڈالر کی اس کی پوزیٹیو ان پی بھی آ جائے گی ایٹ 15 پرسنٹ فائنلی اپنے لاسٹ پروجیکٹ کی طرف موف کرتے ہیں پروجیکٹ ڈی کی طرف پروجیکٹ ڈی میں اسی طرح ہم ٹیبل میں آ جیتے ہیں پہلے years آ جائیں گے پھر cash flow پھر current value factor جی بٹا اچھے میاں مجھے سمجھ نہیں ہے تریبا انچہ بول میں کہا رہا ہوں کہ اس چیپٹر کا لاسٹ سوال ہے یہ بلا ہاں جو میں نے پریکٹس کرانا ہے یہ لاسٹ سوال ہے اس چیپٹر کا گٹ مین کی کتاب اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا جی اس کے بعد 1 , 2 , 3 سوال میں ہم دیکھتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار اور ساٹھ ہزار مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے دگڑا پروجیکٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار اور ساٹھ ہزار فاکٹر وہی ہیں 0.869 0.75 7 اور 0. 0.756 تھا میں ٹھیک کرتا ہوں 657 تھا نیچے یہ آگیا 6756 ٹھیک ہو گیا اب پریزنٹ ویلی آف کیش لو کے حوالے سے کیا ہے اس کے اندر تو پہلی ویلیو آئے گی ہمارے پاس 86900 دوسری ویلیو آئے گی 60480 اور تیسری ویلیو آئے گی 39420 39420 ٹھیک ہو گیا جب ہم اس کا سم کریں گے تو ہمارے پاس جو total cash inflows ہیں وہ 186 800 ہو جائیں گے ان میں سے ہم minus کر دیں گے اس کی initial investment جو کہ 1,80,000 کی ہے تو ہمارے پاس 68 800 کا positive NPV آگے گی یہ NPV آگے گی 15% کے ساتھ اب ذرا ایک full context میں اس پورے solution کو چیک کرتے ہم اب اب یہاں پر جو ہمارے پاس NPV آ رہی ہے اس کے مطابق project A جو ہے وہ reject ہے کیونکہ NPV negative ہے project B C اور D acceptable اور اس کی ranking میں کیا ہوگا کہ project B number one ranked ہے اس کے بعد project C ہے اس کے بعد project D ہے اور اس کے بعد project A ہے یعنی NPV کے مطابق B سب سے اچھا ہے پھر C اچھا ہے پھر D اچھا ہے اور پھر A ہمارے لئے اچھا تو نہیں ہے ranking کے تبار سے وہ چوتھے نمبر پہ آئے گا جو چار options ہیں ہمارے پاس اس کے حوالے سے B part میں میرا خیال ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی ranking کریں میں zoom کرتا ہوں B part دیکھتے ہم اس میں وہ کیا کہتا ہے B part میں کہتا ہے rank acceptable projects by NPV اس نے کہا جو acceptable projects ہیں ان کو NPV سے rank کریں اس کا مطلب ہے B part کے اندر ہم acceptable projects کی ranking کریں acceptable projects ranking with respect to NPV تو اس میں number one پہ آ جائے گا project B کیونکہ اس کی NPV ہے سب سے زیادہ $1065 دوسرے نمبر پہ آ جائے گا project C کیونکہ اس کی NPV ہے $7040 اور project جو D ہے وہ تیسے نمبر پہ آ جائے گا اس کی NPV ہے 6800 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس B part اب ہم کر سکتے ہیں C part جس میں وہ کہتا ہے سکتے ہیں 15 20 سکتے ہیں اس کا IRR ہوگا same C اور same D کے ساتھ ہے کیونکہ یہ 3 project 15 پہ positive ہیں اس کا ملہ یہ 20 percent پہ جا کر negative ہو جائیں گے صرف A کا IRR جو ہے وہ 15 سے کام ہوگا تو اب C part کرتے ہیں calculating IRR for all given projects تو جناب سب سے پہلے start کرتے ہیں project A سے چیئے اب project A میں کیا ہے ہمیں ایک تو پتا ہے project A کے حوالے سے 15 پرشنٹ کے اپر فریہ بٹا سمپل لے آج سے کیا ہے کہ NPV کس کی زیادہ ہے جس کی زیادہ ہے وہ رینکنگ میں نمبر ون ہے جس کی اس سے کام ہے وہ رینکنگ میں نمبر ٹو ہے جس کی سب سے کام ہے وہ رینکنگ میں لاس ہے سمپل project A کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں years آ جائیں گے سب سے پہلے 1 2 and 3 CF آ جائے گا 20 ہمارے پاس already NPV 15% جو ہے وہ negative 43 60 جو ہے وہ اوپر موجود ہے ایک rate ہم نے 10% assume کیا ہے تاکہ ہم positive نکال نے اس کو اس کے درمیان میں پھر ہم IR نکال سکے present value of cash flows لے لیتے جی یہ 0.909 ہے پہلا factor دوسرا factor ہے 0.8 8 1 ہے 8 2 6 ہے 8 2 6 ہے اور 0.751 ہے جناب multiply کریں پہلا آجائے گا 18 18 18 18 18 ٹھیک ہو گیا شباش یہ پہلا آگیا جناب اٹھارہ ہزار ایک سو اسی دوسرا آجائے گا سولہ ہزار پانچ سو بیس تیسرا آجائے گا پندرہ ہزار بیس یہ اگر ختم بھی ہو گیا یہیں سے continue کر لیں گے تو برانہ نہیں ہے ٹائم کم ہے ویسے سم کریں جناب ٹھارہ اور سولہ چونتیس اور پندرہ فورٹی نائن یہ تو مجھے لگ رہا دس سے بھی کام مہم ہوں یہ پھر نیگٹیو آگیا ایک ریڈ اور اوپر لینا پڑے یار یہ تو بہت ہی کام فارغ ہے 9720 9720 ڈالرز 50,000 کی نیشل انویسمنٹ جب اس میں سے مائنس کریں گے ستل 280 ڈالرز کی نیگٹیو 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 آئی نیگٹیو نیگٹیو ہمیں ایک اور ریٹ لینا پڑے گ اور اس 15 پرسنٹ کو اگنور کر کر نیگٹیو کیونکہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اب ہمارا IRR 10 اور 5 کے بیچ میں نیگٹیو 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 اگلا ریٹ پی وی آئی ای ای پرسنٹ لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں آتا جائے تو پھر ریٹ کو لیتے جانا ہاں تاکہ پھر وہ پاسٹیو ہونا اور جب پاسٹیو آئی تو ریٹ کو بڑھاتے جانا تاکہ وہ نیگٹیو ہو جائے یہ ٹائم وی وی مینی کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تاکہ بیسکلی کہ انورس ریلیشن ہے پریزنٹ ویلیو کا ریٹ کے ساتھ ریٹ بڑھتا ہے پریزنٹ ویلیو کم ہوتی ہے ریٹ کم ہوتا ہے پریزنٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے جی پلیز فیکٹر بتائیں پانچ پرسند کے پہلا فیکٹر ہے 9 0.952 دوسرا فیکٹر ہے 0.907 تیسرا فیکٹر ہے 0.863 جی منٹیپلائے کریں پریزنٹ ویلیو آف سی ایف نکل آئے گی بیز آر کو 952 سے منٹیپلائے کریں گے یہ انیس ہزار چالیس دوسرا آجائے گا اٹھارہ ہزار ایک سو چالیس کیونکہ 907 کو منٹیپلائے کریں گے بیز آر سے اور لاسٹ آجائے گا سترہ ہزار دو سو ساٹھ جی شباش سترہ ہزار دو سو ساٹھ کے ساتھ جو ٹوٹل سم ہے یہ آجائے گا 37 ہزار ایک اور سترہ ہزار اب پاسٹیپ آجائے گی دو تین ہزار پاسٹیپ آجائے گی آجائے گا ڈالر ففٹی فور تھوزنڈ فور انڈرڈ اینڈ فورٹی چرونجہ ہزار چار سو چالیس جی اس میں سے پچاس چار سو چالیس کی پاسٹیپ آجائے گی این پی وی آٹ پائی پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا آئی آر آرہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں تو اب فائنڈ کر لیتے ہیں آئی آر آر میں ایک دوا فارمولا لکھوں گا اس کے بعد ڈریکٹ باقی سب میں ویلیوز پوٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ فارمولا میں میں بتایا تیفائن کیا کہ small a stands for lower rate اس case میں 0.05 5% ہے plus capital A stands for lower rate ki NPV that is triple 40 all divided by triple 40 ka lower rate can be minus into minus b joh higher rate ki NPV joh k is case minus 280 thi اور higher rate 10 percent minus lower 0.05 جی سب کا solution کر کے final end answer بتائیں کتنا ہے یہ قریب ہونا چاہی ہے 10 percent کے 9 point something ہونا چاہی 9 point 9 9 9 point 7 percent بتایا مجھے ایک بچے نے لاؤنٹر confirm کریں پلیز جی کاؤنٹر confirm ہو گیا جنا 9 point 7 percent آگے اب اسی طرح ہم project b کے لئے کر لیتے ہیں اور there is a chance کہ ان میں سے کسی project rate 20 سے اوپر آجائے تو اس کا ملاب ہے 20 کے بعد پھر 25 بھی لینا پڑھ سکتا ہے پانچ منٹ ہے میرا خیال project b ہو جائے گا اس کے بعد جتنا رہ جائے گا وہ ہم کل کی class میں complete کر لیں اور وہ discuss کر لیں گے جو question آپ کو دی دی پھر دی پھر لیں پھر پھر لے لیتے ہیں اس کے بعد cf اس کے بعد present value interest factor اب ہم لیں گے 20% کے لیے factor 20% میں پہلا factor ہے 0.833 اگلا factor ہے 0.2 2 and 3 اس کے cash flows تھے ہمارے پاس پہلے سال کے ادھر اوپر لکھے ہیں میں نے 20 40 60 20 ازار اوہ نہیں یہ تو project c کے تھے 35 50 اور 50 تھے project b کے لئے 35 50 اور 50 جانس فیکٹر نہیں بتایا یار ابھی تک شبڑ گلو کیا کر رہے ہو تم لوگ سلو کیوں 35 6 9 4 ہے دوسرا اور تیسرا فیکٹر ہے 0.578 very 1 2 755 یہ ہو گیا نا کام خراب اب ہمیں ایک اور rate اوپر لینا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کھاکی دوبارہ چک کر 1 2 2000 نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بجاہ ہے کہ پہلے 15% پہ 1 1 1 present value تو یہ ہمارے پاس یہ سکتا پہ نیگیٹیو میں چلی جائے گی NPV کیونکہ ایک لاکھ کی اس کی انیشن 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 نیگیٹیو نیگیٹیو فائیف فیفٹی کے حوالے سے 7445 کی نیگیٹیو اچھا ایک بچے مجھے کہہ رہے ہے 92 755 ہے چیک کر نویت اپنی کیلیشن میں ایک 92 755 ہے سر 92 755 ہے 3 4 لوگوں نے کنفرم کر دی ہے اس لئے 555 غلط ہے یہ ہم ٹھیک کر لیتے صحیح ہے نا سات سر ٹھیک کر لیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ڈالر 9 2 5 5 7 آگیا یار تو NPV بھی اب چینج ہو جائے گی وہ 7 45 ہو دے 72 92 755 اس میں سے ہم لیس کر دیں گے انیشل انویسمنٹ ایک لاکھ ڈالر کی تو ہمارے پاس نیگٹیو NPV آجے گی NPV at 20% ڈالر بریکٹ میں 70 45 جی بالکل ٹھیک شاہ باش اب جناب IRR میں ڈریک میں ویلیو سپٹ کر ہوں نا وہ تو IRR for project B sorry ادھر mention کرنا چاہی تھا یہ project A کے لئے تھا IRR for project A تو وہ ہمارے پاس lower rate ہے اس میں جناب 15% lower rate پہ NPV تھی 1065 کی ہمارے پاس اوپر ہم calculate کر چکے ہیں 1065 divided by 1065 minus into minus higher rate کے NPV 7245 plus کہہ رہا ہوں یہ منٹی بلایا ہوگا ہے into higher rate جو کہ اس case میں 20% ہے minus lower rate جو کہ اس case پہ پندرہ پہ 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 تو 0.20 minus 0.15 جی شاہ باش اس کو فائنلائز کر دیں تو یہ آرہا ہے ہمارے پاس ایک بچہ مجھے کہہ رہا ہے 16.89 دو بچہ نے مجھے کہا 15.6 جی پلیس فائنل ویریفکیشن 15.6 پہ مجھے 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 مجھے